کیا آپ جانتے ہیں کہ پاکستان 40 فیصد طاونائی امپورٹیٹ فیول یعنی بیرونی تھیل اور گیس سے بناتی ہے اس سے مہنگائی کیسے ہو جاتی ہے کیا آپ جانتے ہیں کہ پاکستان کے بڑے شہر ایک ہفتے میں اسے تسی ہزار ٹھن کچھرہ پیدا کرتی ہے اسی کچھرے سے ہم کیسے فائدہ اٹھا کر مہنگائی کم کر سکتے ہیں پاکستان کی ٹوٹل بجلی پیداوار میں 66% تیرمل پاور پلان سے بنتی ہے اور ملک کی ٹوٹل طاونائی کا 40% امپورٹیٹ فیول پر ہے تقریباً دو دہائیہ پہلے پاکستان کی بجلی کے پیداوار کا زیادہ حصہ پانی سے بننے والی بجلی پتہ جو کہ بہت سستہ ہوتا ہے انرجی ڈیمانڈ بڑھنے سے وقت کی حکومتوں نے ناقص منصوبہ بندی کر کے ملک کی ٹاونائی کا زیادہ حصہ بیرونی تھیل اور گیس پر ڈالا جس سے قیمتوں میں اضافہ ہوا ملکی سنت نے بھی اسی ٹاونائی کو استعمال کر کے جس سے منفیکچنگ کاسٹ میں اضافہ ہوا اور روزمرہ کے استعمال کی چیزیں مہنگی ہو گئی اس کے علاوہ ایکسپورٹرز کو بھی پاکستانی پروڈکٹس انٹرنیشنل مارکٹ میں بیچنا مشکل ہو گیا مہنگی بجلی بنا کے سستے قیمتوں پر بیچ کر جسٹیبیشن کمپنیز اور پاور پلانٹ پیسے ریکار نہیں کر سکتی جس سے سرکلر ڈیٹ میں اضافہ ہوا سالانہ اربو ڈالر کے فیول امپورٹ سے اور پہلے ڈسکس کی جانے والی ساری وجوہات کے بنا پر حکومتی خزانے پہ بہت زیادہ پرشر پڑا اسی انرجی کو منیج کرنے کے لیے ملک میں گنٹو گنٹو تک لوٹ شیڈنگ کرنا پڑا جس سے کاروبار اور متاثر ہوئے اور پاکستان اسی گرداب میں ہستا گیا پاکستان سالانہ کے حساب سے فورٹینائن پرنٹ سکس میلین ٹن کچرہ جو کی تقریباً ایڈی سیون تاؤزن ٹن ہفتے کے حساب سے بڑے شہر پیدا کرتا ہے یہ کچرہ ٹو پرنٹ فور پرسنٹ کے حساب سے سالانہ بلتا ہے صرف سکس ٹو سیونٹی پرسنٹ کچرہ کٹا کیا جاتا ہے جس کو جلا کر یا خالی جگہ میں گرا کر یا دفنہ دیا جاتا ہے آئی ٹی اے انٹرنیشنل ٹریڈ انمنسٹریشن کے مطابق کراچی اور لاہور سب سے زیادہ کچرہ پیدا کرتی ہے کراچی کی آبادی ٹونٹی میلین کے آس پاس ہے جب تقریباً سکسٹین تھاؤزن فائف ہنڈر ٹن کچرہ ایک دن کا پیدا کرتی ہے جبکہ لاہور کی آبادی ٹین میلین کے آس پاس ہے اور تقریباً سیون تھاؤزن سکس ہنڈرد نائنٹی ٹن کچرہ ایک دن میں پیدا کرتی ہے اسی ڈیٹا کو اب ہم ترکی کے استمبول شہر کے ساتھ کمپیر کرتے ہیں استمبول شہر روزانہ کی بنیاد پر تین ہزار ٹن کچرہ سے ایڈی فائف میگاوٹ بجلی بناتی ہے جو کی تقریباً 1.4 میلین لوگوں کی ضرورت کو پوری کرتا ہے اگر آپ نے یہ ویڈیو نہیں دیکھی تو اوپر رائٹ سائٹ کے لنک پر کلک کر کے ضرور دیکھئے اور جانئے کہ ترکی سے کیسے فائدہ اٹھا رہا ہے استمبول کے پاور پلانٹ کی طرح پھر کراچی لاہور یا اور دوسرے شہروں میں بھی ویسٹ انٹو انرجی پاور پلانٹ لگائی جائے جس سے شہر کے کچھرے سے بجلی بنے گی اس طرح نہ صرف شہر میں بجلی وافر مقدار میں ہوگی بلکہ صفائی میں اضافہ اور ماہور الودگی میں کمی آئے گی اس کے علاوہ صحت من زندگی اور کاروبار ایک انکم میں اضافہ ہوگا اس کے ساتھ ساتھ نئے روزگر کے بھی بہت مواقع بن جائیں گے جس پر ہم ایک اور ویڈیو شیئر کریں گے اس کو بھی ضرور دیکھئے ان سب کا نتیجہ یہ ہوگا پاکستان لوکل ریسوس اس کو استعمال کر کے امپورٹڈ فیول پر انحصار کم کرے گا جس سے ملکی خزانے پر امپورٹڈ فیول کی مد میں سالانہ اربو ڈالر کا پریشر کم ہوگا اور سرکولر ڈیٹ میں بھی کمی آ جائے گی اور لانگ ٹرم میں اسی فاسل فیولز کو رنیوبل انرجی پر شفٹ کریں گے ملتے ہیں کے نئے انفرمیٹو ویڈیو کے ساتھ پلیز لائک، سبسکرائب توی لاغز اور شیئر دی ویڈیو سٹے ٹون اور تینک یو